گرہ منتری کے گرہ گرام کے تھانے کا ہی ہے برا حال پوری ٹیم ریڈ کیلئے تھانے کی گاڑی میں بیٹھی پر گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی مالوہ برکلی راجیش جہوری کی خبر پردیش کے گرہ منتری بالا بچن کے گرہ گرام کے تھانے کا ہی برا حال ہے اور تھانے کا واہن بہت کھٹارا حالت میں ہے تو پردیش کی حالت کیسی ہوگی یہ سوچنے کی بات ہے دراصل بڑھوانی جلے کے راشپور تھانے پر واہن کے ابھاؤں میں جروری کارے پر بھاوت ہو رہے ہیں ٹی آئی سہید پورا سٹاف ہمیشہ واہن کو دھکا لگانے کے لیے مجبور رہتا ہے آئے دن گاڑی کہیں بھی بند ہو جاتی ہے ایسے میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر پولس تھانے پر ہی واہن درست نہیں ہوگا تو اپرادوں پر لگام کیسے لگے گی کل بھی ایسا ہی ہوا جب تھانے کی ٹیم ایک سوچنا پر دبش کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئی پر گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی اور آپریشن فیل ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ ٹی آئی انیل بامنیا کے راشپور تھانے میں پدست ہونے سے لے کر اب تک راشپور میں کرائیم ریپورٹ بہت ہی اچھی رہی ہے جوہ سٹا ایوم عوید کارے کرنے والوں میں ٹی آئی کا بہت خوف دکھا جاتا ہے پر جب پولیس واہن ہی خراب ہوگا تو پولیس کیسے دبش دے کر آروپیوں کو گرفتار کرے گی اس خراب واہن کے بارے میں دو بار اچھ ادھکاریوں کو بھی افغت کرائی گیا ہے کنٹو ابھی تک واہن کے پرتی کوئی روچی نہیں لی گئی ہے مالو میرر سے باتچیت میں ٹی آئی راجپور انیل بامنیا نے کہا گاڑی میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ گئی ہے اور ہم لوگ تھوڑا ابھی دبش میں جانے والے تھے ارجنت کام تھا اس کے باوزید بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو پائی ہے تو ہم اپنا جو آوشک کاریے تھا اور جو دبش کے لیے جانا تھا وہ کام بھی نہیں ہو پائیا اور آوشک کاریے بھی اس کے بند ہونے کارن نہیں ہو پا رہے ہیں آپ نے ابھی تک مانگ نہیں کی نہیں ہم لوگوں نے مانگ کی ہیں لیکن ابھی آسواسن دیا گیا کہ گاڑی مل جائے گی اور اب جب بھی مل جائے گی تب اس کام نہیں گاڑی سے کریں گے ابھی تو یہ گاڑی کو جیسے تیسے چلانے کوشش کریں گے ہم لوگ سر کوئی بڑا اگر کوئی بھیٹنا ہوئی تو کیا کرو گے آپ پھر بائک سے جائیں گے گاڑی کھڑی ہے ہماری اور بائک سے کوشش کریں گے کام تو کرنا ہی ہے سرکار کا کام ہے سرکاری کام ہے تو کاروائی تو کرنا ہی پڑے گا خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبائیں